جی دیکھیں ہم اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا میرا ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا میں اس ایونٹ میں جانے جانے کی کوشش کر رہی تھی مجھے اس طرح ائرپورٹ پہ روکا گیا تھا اور اسی طرح جو ہے کل دوبارہ مہارنگ بلوچ ایک انٹرنیشنل ایونٹ پہ جا رہی تھی نیو یورک جن کی پرواز تھی کل رات دس بجے کے وقت لیکن سیم اسی پروسیجر کے تحت سیمیلرلی ان کو روکا گیا تھا اور اسی ٹیک ٹیکس کے تحت ان کو جو ہے درانے کی دمکانے کی کوشش کی گئی اور بعد میں ان کا پاسپورٹ لے لیا گیا اور بہت بڑی ریزسٹنس کے بعد انہوں نے اپنا پاسپورٹ واپس لے لیا لیکن جیسے ہم رات کے بارہ بجے جب ہم جو ہے ائرپورٹ سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے راستے میں ایک بیچ سنسان سڑک پر ہماری گاڑی کو پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گھرے میں لے لیا گاڑی کی تلاشی لے لی اور ہمارے خواتین کے ساتھ بتمیزی کی انہوں نے جو میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا میں نے کوٹ سے رجوع کیا تھا اور اسی طرح رکھ مہارنگ کے معاملے میں بھی ہم کوٹ جائیں گے ہم اس کے خلاف پولیس ایف آئی آر کریں گے جو بھی اس کی قانونی طریقے کار ہوں گیا میں اس طریقے کار کو اپنا لائے عمل طے کریں گے کل جو مہارنگ بلوچ کے ساتھ کھراچی ائرپورٹ پر ہوا انہیں جس طرح باہر نہیں جانے دیا اور ان کو بتایا گیا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے اور ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا گیا اور انہیں ائرپورٹ سے نکال دیا گیا تو یہ تھا کہ اگر ان کا نام ای سی ایل میں تھا تو انہیں ریاست کو یعنی پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ مہارنگ بلوچ اپنا معاملے کو ڈیفینڈ کرتی اور کوٹ لے کر جاتی ہیں معاملے کو اور وہاں پر پوچھتی ہیں کہ بھائی میرا نام کیوں ای سی ایل میں ہے اور اگر ان کا نام کسی وجہ سے تھا بھی تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہیں دیکھئے آئین پاکستان آرٹیکل پندرہ جو ہے وہ ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ آزادی سے اس ملک کو چھوڑ سکتا ہے اور جب اس کا دل کرے وہ واپس اس ملک میں آ سکتا ہے مہارنگ بلوچ اس ملک کی شہری ہیں اور وہ جب چاہیں اس ملک سے جا سکتی ہیں اور جب چاہیں اس ملک میں واپس آ سکتی ہیں